اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول وسیم اور آج رہا بات کہتے ہیں جی ویراد کولی اور میں نے اگر وال کی دونوں کا کمپیرزن میں بالکل نہیں کر رہا کیونکہ دونوں کا کمپیرزن بنتا نہیں ہے جتنی اچیویمنٹس ویراد کولی اور لیڈی کر چکا ہے تو شاید ہی کوئی بیٹسپین اس لیول تک پہنچ سکتا ہے میں بات کروں گا کچھ سیمیلائیٹیز کی اکثر آپ بھی جب دیتے ہیں اگر وال کو بیٹھنگ کرتے ہیں میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کو کہتے ہیں کہ ٹچ نظر آتا ہے آپ کو وہاں پہ بیراد کولی کا جو ان کا سٹانس ہے جس طرح طریقے سے وہ دیفن کرتے ہیں اور اس کے بعد سپیشلی جب وہ ڈرائیو کھیلتے ہیں سٹانس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کا تھوڑا سا اپ رائٹ آپ کو سٹانس نظر آتا ہے لیکن جہاں پہ سیمیلائیٹیز تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے وہ ان کا پہلا سٹیپ سیٹ اپ کے بعد جب پریس فوروڈ چونکہ ان کی انیشل مومنٹ ہے اگر آپ وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دونوں کو آپ کو سیمیلائیٹیز نظر آتی ہیں تھوڑا سا مانک اگروال ایکسٹینڈ اپنی جو ٹانگ ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں ان کی بیک لیفت کولی کے مقابلے میں زیادہ ہے لیکن سٹانس تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیٹ اپ ایک جیسا ہی بنتا ہے ایک جیسی پوزیشن میں دونوں بیٹسمن آتے ہیں تو دونوں کی سیمیلائیٹی یہ بھی ہے کہ دونوں پریس فوروڈ کرتے ہیں اس کے بعد کور ڈرائیو کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو اٹ ٹائمز آپ کو کار ون کافی نظر آتی ہے ایویرات کولی کی جب مانک اگروال کور ڈرائیو کھیلتے ہیں جس طریقے سے وہ سٹیپ کرتے ہیں ٹورز دو بول اور اس کے بعد ان کی فنش ہے وہاں پہ بھی آپ کو ایویرات کولی کافی حد تک نظر آتا ہے اس کے علاوہ دیفنڈ کرتے میں بھی بیک وڈ کے اوپر جب وہ آتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کچھ سیمیلائیٹی نظر آتی ہیں لیکن کوالٹی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت ٹائم لگے گا اگروال کو وہ اچیو کرنے کے لیے جو کہ ویرات کولی اور لیڈی اچیو کر چکے ہیں تھوڑا سا اور جگہ ہم ڈیفرنس دیکھتے ہیں جو مین ڈیفرنس مجھے دونوں میں نظر آتا ہے جو کہ شاید کرنا ہوگا یہاں پہ اگروال کو وہ ہے فٹنس لیول کیونکہ ویرات کولی اگر ہم دیکھتے ہیں حالانکہ دونوں بیٹسمن اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی مومنٹ کافی کوئک ہے شیٹ کے اوپر یہ دونوں کافی کوئک ہے لیکن اس میں سبکت لے جاتے ہیں ویرات کولی کیونکہ فٹنس بہت زیادہ ان کے پاس وڈی ان کی بہت زیادہ فلیکسیبل ہے بہت ٹائم نہیں لیتے وہ آگے یا پیچھے آنے میں تو جو کنیس کی اوپر مومنٹ ہے اس میں تو سبکت لے جاتے ہیں ویرات کولی لیکن اگروال کی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی جو مومنٹ ہے اتنی بری نہیں ہے اس میں بھی آپ کو تیزی نظر آتی ہیں لیکن obviously time چل کے آگے بتائے گا کہ اس میں وہ کیا وہ اور زیادہ improvement لے کے آتے ہیں یا فٹنس اپنی improve کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں batting fitness definitely ان کی ہے لمبی لنگز ان کو کھیلنی آتی ہے ایک جو چیز تھوڑا سا میں کہوں گا اگر ہم دونوں کا پھر میں کھوں گا میں comparison نہیں کر رہا ہوں جراد کولی back foot کے اوپر بھی ان کو خاص problem نہیں آتی ہے چاہے وہ انڈیا سے باہری بھی گب کھیلتے ہیں اگر وال اگر ساتھ افریقہ ہم نے دیکھا تھا کہ تھوڑا سا ان کو problem ہے short ball کے اوپر away from the body کھیل جاتے ہیں تھوڑا سی body ان کی کھل جاتی ہے ان کو لیکن کولی گا ہم دیکھتے ہیں اور بھی وہ مشہ سائیڈ آن ہی رہتے ہیں بڑی اچھی position میں آتے ہیں چھوڑنے کے لیے بھی یا pull مارنے کے لیے یا cut مارنے کے لیے بھی تو باقی پھر میں آتا ہوں front foot کے اوپر تو front foot کے اوپر کافی similarities آپ کو نظر آتی ہیں ایک جیسا ہی step وہ دونوں لیتے ہیں اس کو back lift بھی ایک جیسی ہے اور cover drive کھیلنے کے بعد جو finish کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں follow through اس کو بولتے ہیں follow through بھی دونوں کا کافی ملتا ہے spin کے اوپر دونوں کی technique اگر ہم دیکھتے ہیں قدموں کا اچھا استعمال ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وال بھی کرتے ہیں دونوں میں تھوڑا سا جو difference ہے کہ کولی جب نکل کے کھیلتے ہیں spinners کو تو he is always looking for the gaps زیادہ چکوں کی طرف ان کا focus نہیں ہوتا ہے وہ gaps کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ کونی's feet اگر وال میں بھی یہ quality موجود ہے لیکن توڑا سا ان کو جو edge ہے کہ وہ جب نکلتے ہیں وہ بڑی hit لگانے کی ان میں صلاحیت ہے تو وہ gaps میں کھیلنے کی نہیں کرتے بلکہ وہ چکا مانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ extra quality اگر وال کے پاس موجود ہے جس کی ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا strike rate بھی آپ کو اچھا نظر آتا ہے spinner کو dominant کرنا ان کو آتا ہے روٹیشن of strike against spinner جو maneuver کرنا ball کو gaps کے اندر کھیلنا وہ improve کرنا ہوگا اگر وال کو جو کہ خاص quality ہے کھولی کی جتنے مرضی آپ fielder کھڑے کر دے وہ اپنے footwork سے you know bat کے angle سے rotation of his wrist وہ gap ڈھننے کی صلاحیت ویراد کولی میں موجود ہے تو کچھ similarities تو دونوں میں نظر آتی ہیں لیکن class کا بہت زیادہ فرق ہے at the moment ویراد کولی is right up there اور اگر وال کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے slowly ابھی اوپر جانا شروع کیا ہے تو بڑا challenge ہوگا یہاں پہ اگر وال کے لیے کہ وہ اگر track ان کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو follow وہ definitely یہاں پہ ویراد کولی کو ہی کر رہے ہیں وہی ان کے role model ہے let's see آگے چل کے اگر وال کتنا improve اور زیادہ کرتے ہیں کتنی زیادہ consistent وہ performance اس کا دیتے ہیں ان کے اسے باہر جا کے بھی یا پھر ان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی دونوں نے اپنی conditioners کے اندر prove کیا ہے باقی ملکوں میں جا کے ان کو prove کرنا ہوگا لیکن full match to minor اگر وال کے excitement لے کے ہیں test cricket کے اندر just imagine کہ جس match میں دونوں اس mood میں batting کر رہے ہوں گے دونوں openness روحی شرما اور ساتھ اگر وال so you could imagine کہ پہلے session میں ہی شاید آپ کو ڈیٹھ سو دو سو runs دیکھنے کو مل سکتے ہیں subscribe کیجئے گا channel کو ذرا اور share بھی کیجئے گا video کو like بھی کیجئے گا اور ساتھ ساتھ کومنٹس میں آئیں اور آپ اس طرح کے اور کوئی interesting چیزیں سمنا چاہیں تو اپنے کومنٹس میں لکھئے گیا اور جاتے جاتے پھر بیل آئیکن کو بھی دوائیے گا